بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وسیم ستی ناظرین آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے آئی جی سندھ کے اغوا کے معاملے کے حوالے سے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب انیس تاریخ کے رات ایک وجہ جب آئی جی سندھ کو ان کے گھر سے سیکٹر کمانڈ جب لائے گیا تو اس کے بعد سندھ حکومت اور پی ڈی ایم کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں ان کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے مطالبہ آ رہا تھا کہ اصل جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے ان کا تائین کیا جائے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سندھ کے جو عالی پولیس افسران جو تھے ان نے رخصت لینی تھی وہ چھٹی پر چلے گئے تھے اور معاملہ کافی گمبیر ہو گیا تھا اور بلاول بٹو نے پریس کانفرنس کے ذریعے ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی سٹاف کو ان نے کہا تھا کہ اس معاملے کی انکوائری کروائیں اور اصل ذمہ داران کا تائین کیا جائے اس کے بعد آرمی چیف نے کمر جبید واجہ صاحب نے ان کو اس کے بعد فون کیا تھا اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ جو اصل ذمہ داران ہیں ان کا تائین کیا جائے گا بلاہر آج جو ہے اس کی انکوائری رپورٹ ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور جو آرمی کی جانب سے جو اس کی انکوائری تھی ان نے اس کو مکمل کیا اس کو انہیں پبلک کر دیا ہے جس کے تحت جو لوگ جو افسران اس میں شامل تھے ان کو جی ایش کیو جو ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے اور ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جو انکوائری ہے مزید وہ جی ایش کیو میں جو آرمی کا جو اپنے ایک تکار اور اپنے جو ان کا قانون ہے اس کے تحت کی جائے گی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دو طرح کی آرہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں ایک تو آرہ یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے آج یہ جو انکوائری مکمل کروانے کا جو پراسس ترس کو مکمل جب کیا تو اس کے بعد ان کی تعریف کی جا رہی ہے اور جس طرح سے آرمی کے اندر اپنا جو ایک خود تسابی کا جو عمل ہے اس کو انہوں نے آج مکمل کیا ہے اور جمہوری ادوار میں جب اس طرح کی جب فیصلے ہوتے ہیں تو ان کو بڑا اپنی شیئر کیا جاتا ہے کیونکہ اس طرح کی جو مسالے ہیں وہ ماضی میں کم ملتی ہیں لیکن کمر جعبید باجوا صاحب نے جس طرح سے اس معاملے کو احسن طریقے سے انہوں نے اس انکوائری کو مکمل کروایا ہے ان کو دعا دی جاری ہے ان کو تعریف کی جاری ہے اور جہاں پر وفاق اور اپوزیشن کی جماعتیں ایک دوسرے کی آمنے سامنے تھی اس حوالے سے بھی کافی جو چیب کوئیوں ہیں وہ کی جاری ہیں اور جس طرح سے بلاول بٹو صاحب نے اس انکوائری رپورٹ کی آنے کے بعد انہوں نے رد مل دیا ہے انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور چیف آفارمیش صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ یہ جو انکوائری ہے اس کو مکمل کیا گیا ہے ذمہ داران کا تیان کیا گیا ہے لیکن دوسرے جانب جو میاں محمد نوازشیر صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ جو ہے وہ تقریباً چالیس منٹ پہلے آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی واقع کی انکوائری رپورٹ اصل حقائق پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے اور خود کو بچانے کے لیے جنئر افسران کو قربان کرنے کی روش قابل مضمت ہے رپورٹ ریجکٹڈ تو میاں آشری صاحب کی طرف سے جو پہلا جو بیان ہے وہ اپنے دیکھ لیا کہ کس طرح سے میاں صاحب نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ٹکل لی ہے اور اداروں کی جو یہ رپورٹ تھی اس کو نمسترت کر دیا ہے اب میاں صاحب کس طرح کی رپورٹ چاہتے ہیں کون سے ذمہ داران جو ہے ان کی نظر میں ہیں جن کو وہ سزا دلوانا چاہتے ہیں یہ تو مستمی نون کا جو بیانیاں ہے اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کے بعد ہی کچھ سامنے آ سکے گا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے جو یقین دیہانی کروئے گی تھی بلاول بٹو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو وہ انہوں نے وعدے کی جو پاسداری کی اور انہوں نے جو بات انہوں نے کی تھی انکوائری کے حوالے سے اس کے پر منوان عمل کیا کیونکہ آرمی کے اندر جو خودت صحابی کا جو عمل ہے جو اقدار جو ہیں ان کو پروان چڑھایا گیا ہے ان کو سامنے رکھا گیا ہے تو بہرحال اب جو اصل جو معاملہ جو بنتا نظر آ رہا ہے وہ یہی بنتا نظر آ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو ایک بیانیاں تھا جس میں وہ ہر اپنی جب نے جلسے میں اٹھارہ تاریخ کے بعد جو ہوا یا اپنی جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جو ان کا اپنی جو انٹرنل جو ان کی میٹنگ جوتی رہی ہیں اس میں ایک ہی بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور وہ بات یہ تھی کہ کپٹن سفدر کی جو گرفتاری عمل میں کیوں آئی اس کے بعد آئی جی سنگھ کا جو معاملہ تھا اس کو ڈسکسٹ کیا جاتا رہا لیکن آج کی انکوائری رپورٹ کے بعد شاید اب جی اسماسی جماعتیں جو ہیں اپوزیشنل کی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس اس کے پر مزید بات کرنے کے لیے کوئی مواد نہیں ہوگا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میان نوازدی صاحب کا بیانیہ کیا ہے میان نوازدی صاحب چاہتے کیا ہیں اور پیپرز پارٹی کی جو لائن تھی وہ تو واضح ہو گئی بلاول بٹو نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اپنے بی بی سی کے انٹرویو میں بھی بلاول بٹو نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ابھی ان کو انتظار ہے جو ان کو ساتھ چیف آرمی سٹاف نے فون پر جو ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو برحال بلاول بٹو صاحب جو ہے ان کا سٹان سامنے آگیا پاکستان پیپرز پارٹی کا سٹان سامنے آگیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں وہ کیا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ انپریزنٹیڈیٹ سے فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کی ہوتے ہیں اس طرح کے فیصلے اس سے پہلے ہمیں ماضی میں دیکھنے کو نہیں ملے جو کہ اس پار یہ جو ریت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے روایت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اب وہ فیصلہ کرنے پڑے گا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کیا وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا آر بی چیف کا جو موقف ہے اس آئی جی سیند اور کپنے سفدر کی گرفتاری کے حوالے سے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ اگر انہیں نواز شریف صاحب کے موقف کے ساتھ اگر انہیں کھڑے ہونا ہے تو پھر نواز شریف صاحب نے رپورٹ کو ریجیکٹڈ کرا دیا ہے اور ان کی نظر میں یہ جو ہے اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے لوگوں کو قربان کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کے پر مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف صاحب کوئی تک کوئی اپنا واضح جو پالیسی بیان مسلول اقنون کی طرف سے نہیں دیا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب پیڈی ایم کی جماعتوں کے اندر کیا بلاول بٹے کے بٹو کے بیانیاں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا پیڈی ایم کی جماعتوں کو یا مریم نواز شریف صاحب کی کا جو بیانیاں ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یہ جو معاملہ ہے وفاق اور اپولیشن جماعتیں ایک دوسرے کے آمنسہ میں آ چکی تھی اور حلیم عدل شیخ جو ہے ان کے بانجے نے ایک افیار دچ کروائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ وہاں پر موجود تھے ہنگم آرے کی گئی وہاں پر ناری بازی کی گئی اور جو ایک افیار دچ کروائی گئی تھی اس کے بعد جو پولیس کی رپورٹ تھی وہ بھی فانل ہو چکی ہے اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ علیم عدل شیخ جو بانجے تھے وہ پہلی بات ہے سیسیوی فوٹیس سے ثابت وقت وہ وہاں پر موجود تھے ہی نہیں اور دوسرا یہ کہ جو ان کی جو طرف سے افیار جو تھی وہ افیار جو تھی وہ بھی افیار ناکس افیار تھی کوئی اس کے پر ایکشن نہیں لیا جا سکتا اور ایکشن نہ لینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیس حقام کا یہ کہنا ہے کہ علیم عدل شیخ ان کے بانجے کو کئی بار وہاں پر طلب کیا گیا لیکن وہ وہاں پر اپنا بیان کا لمبند کروانے کے لیے کسی بھی جگہ پر کسی بھی تھانے میں وہ نہیں گئے تو اس سے آپ اندازہ لکھا سکتے ہیں کہ وفاق نے اپنے کتنا کردار ادا کیا اور کس طرح اپنے کردار ادا کیا اور جب اس طرح کی احساس جب معاملات جب بن جاتے ہیں تو اس وقت سیاسی جماعتوں کو ہی وہاں پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں سیاسی جماعتوں کو ہی وہاں پر سٹینڈ دینے پڑتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اس وقت وفاق میں جو پاکستان طریقہ صاحب کا جو کردار تھا وہ شاید اس معاملے کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنے میں ناکام رہے تھے اور بیچ میں پھر انٹروین کرنا پڑا تھا چیف آف آرمی سٹاف کو اور یقین دیہانی کروانی پڑ گئی تھی بلاوال بٹو ساپ کو کہ یہ اصل معاملہ ہوا کیا کس طرح ہوا کس نے دیا اور جن جی لوگوں نے یہ کام کیا ہے اب آرمی کے جو قانون ہے جو آرمی کا اپنا خودتصابی کا جو عمل ہے اس کے تحت جو ہے ان کا جو ہے اور ان کو منطقی انجام تک بچایا جائے گا لیکن آرمی کی طرف سے یہ جو انویسٹیکیشن کی گئی ہیں ان کو جو انیشیٹیو جو لیا گیا ہے اس کی جتنی بھی تاریخ کی جائے پھر بھی کم ہے اب دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو فوج کے خلاف جو ایک بیانیہ جو سٹ کیا گیا ہے مثلا معنون کے طرف سے اس کے اوپر بھی بڑی سوالیاں نشانات اٹھ رہے ہیں اور بڑی سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی کہ آیا یہ جو فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اگٹھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہو چکا ہے کہ وہ فوج یا فوجی اداروں جو ہیں یا فوجی سردران جو ہیں ان کو کبھی بھی کسی بھی سیاست میں اس طرح سریام جلسوں میں اور ٹی وی چینلز پر آکے ملائن نہیں کریں گے فضل الرحمن صاحب نے بھی اپنے پسلے جو میٹنگ ان کے ہوئے اس میں ریزرویشن کا اظہار کیا اور انہیں کہا جی کہ ایک لیمٹ ہمیں سٹ کرنی پڑے گی اب مسلم اقنون کے پاس کیا چوائسیز ہیں مسلم اقنون کیا کرے گی یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گی لیکن جو انکواری رپورٹ کے حوالے سے جو نوازلی صاحب کا جو پیانیاں سامنے آیا ہے جو ٹویٹ جو سامنے آیا ہے اس کو دے کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم اقنون جو ہے وہ اداروں کے ساتھ مہا ذرائی کے لیے تیار ہے اور نوازلی صاحب جو اس وقت اداروں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کیا وہ ڈٹے رہیں گے کہ نہیں ڈٹے رہیں گے اور یہ ڈٹنے کی وجہ کیا اداروں کو ڈی مولرائز اور ان کو دوستہ پیچھے کرنا ہے یا اپنی جگہ دوبارہ پاکستان کی سیاست میں بنانا ہے اس حوالے سے اندازہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے